اکتیس دسمبر دو ہزار ایک میں ڈاکٹر جمال نے نوکری سے ریٹائرمنٹ لے لی ریزائن کر دیا سوری اور اس کو فالوئنگ سیٹلمنٹ ملی کیا ملا چھے لاکھ روپیہ لیو انگیشمنٹ ایڈ فائیف ون زیرو ٹریپل زیرو ریکنائز پی فنٹ تیرہ لاکھ اور سترہ لاکھ پرانی سیلری دو ہزار نو والی اور دو ٹو زیرو ڈیو نائن اور ٹو زیرو ایکس زیرو مسٹر جمال کی منتلی سیلری تھی پانچ لاکھ اس نے کام کب کیا اکتیس دسمبر تک کام کیا تو ظاہری بات ہے اس سال کی یہ سیلری بھی ملی ہوگی اس کی ٹیکس سیبل انکم اور ٹیکس لائیبیلٹی ڈیورنگ دا پریسیڈنگ فور یئرز اس نے آپ کو بتا دی ہے وہ کہتا ہے کیلکولیٹ کریں سر ایک تو بہت سیدھا سیدھا طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ ریسیڈ بیسیز دیکھ لیں آپ شے نمبر ون آپ شے نمبر ون ہے ریسیٹ بیسیز آپ شے نمبر ون ہے ریسیٹ بیسیز اس میں وہ کیا کہتا ہے اکتیس دسمبر ٹوزیرو ایکس ون کو ڈاکٹر جمال نے ریزائن کر دیا ایمپلائیمنٹ سے جنرل ہسپیٹل اور ان جنری ٹوزیرو ایکس ٹوز نے ریسیف کیا فولئنگ سیٹلمنٹ ریسیٹ بیسیز کا مطلب ہے جو جو پیسے ریسیف کر رہے اس کو لکھ لو لیو ان کیشمنٹ چھے لاکھ ریکنائز پروفیڈن فنڈ اس لائن کو اگنور کریں بیسے آپ کو بتاؤں یہ اگزیمٹ ہے ہم اس کو اس وقت اگنور کریں لیو ان کیشمنٹ آگیا چھے لاکھ کا سیلری ریسیفڈ سر ٹوزیرو ڈبلیو نائن میں جو سیلری ریسیف کی ہے وہ تیرہ لاکھ ہے ٹوزیرو ایکس زیرو والی سیلری یعنی ٹوزیرو ڈبلیو نائن کی سیلری اس سال میں وصول کی ہے ٹوزیرو ایکس زیرو کی سیلری اس سال میں وصول کی ہے کتنی سر ستنہ لاکھ اور اس سال کے اپنی سیلری کتنی ہے پانچ لاکھ جولائی سے جسمبر ملٹی پلائے سکس کر دوں تیس لاکھ سر جی بتائے گا کتنا بن گیا سکس پوائنٹ سکس ملین سر جی یہ آگئی ٹیکس سیبل انکم سٹیپ نمبر وان انڈویجوال سٹیپ نمبر ٹو سیلری نون سیلریٹ سٹیپ نمبر ٹری سر جی سوا نمبر پچاس نیچے والا ٹیبل دیکھیں بتائیے ٹیکس لیابیلٹی کتنی بنے گی سر جیمیر س course سر اس ہاں بھئی سر جی کتنا ڈیکس بن گیا سر میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا آپ کو صرف ایک بات سکھائی ہے سیلری ریسیڈ بیس پر ڈیکس ہوتی ہے آپ کے امپلائن نے آپ کو چھے لاکھ روپیہ ایک دیا لیو انگیشمنٹ کا تیرہ لاکھ دیا دوزار نو کی سیلری میں سے سترہ لاکھ دیا دوزار دس کی سیلری میں سے اور پانچ لاکھ روپیہ پر مند چھے ماہ کی سیلری دی اس نے آپ کو اس سال کی سیلری میں سے آپ نے ٹوٹل کر کے دیکھا ٹوٹل کتنے پیچے ریشیف کی ہیں اس پر ٹیکس لگا دیا سر جی یہ کیا آگیا ٹیکس لائیبلیٹی آگئی بارہ لاکھ ہم نے ابھی کیا پڑھا ہے ہم نے ابھی یہ پڑھا ہے اگر سر ہم نے ابھی یہ بات پڑھی ہے اگر ایریئر میں سیلری ملنے کی وجہ سے ہائر ریٹ پر ٹیکس لگ رہا ہو تو ٹیکس پیئر کے پاس آپشن ہے کہ وہ کمیشنر کو کہے گا مجھے ریشیٹ بیس پر ٹیکس نہ کرو بلکہ اور یار یہی بات پڑھی ہے میں نے ریشیٹ بیس پر کچھ بھی نہیں کیا جتنے پیسے وضول کیے تھے ٹوٹل کر کے انٹر دہ ایڈ سیل ہی نکال کے اس کی لائیبلیٹی نکال اگلا پوائنٹ دیکھنا اگر ایک کروئل بیس ہو اگر ایک کروئل بیس ہوں تو کیا ہوتا ہے سر جی اگر ایک کروئل بیس ہوتی تو پتہ ہے کیا ہوتا لیو انگیشمنٹ ہوتی چھے لاکھ سیلری ہوتی پانچ لاکھ ملٹی بلائب ہے چھے سر میں نے اس سال میں اتنے ہی کمائے ہیں تو میں کیا کہوں گا سر ایک کروئل بیس پر میں نے کتنے بیسے کمائے تھری پوائنٹ سکس ملین یہی میری انکم فرم سیلری ہوگی یہی ٹیکس سیبل انکم ہوگی اس کی ٹیکس لائیبلیٹی کیلکولیٹ کیجئے جی بھائی سر انڈویجول ہے سیلریڈ ہے پی نمبر پچاس نیچے والا ٹیبل دیکھ کے بتا دو سر ٹیکس لائیبلٹی آگئی چار لاکھ پانچ ہزار آپ نے غور کیا اس سال میں جتنے بیسے کمائے میں نے بس اس کو انکم میں شامل کر کے ٹیکس کر دیا اب جو پچھلے سال سے ریلیٹڈ بیسے کمائے ہیں اس کا کیا اس پر ٹیکس کیسے لگے گا اب سنو جو پچھلے سال کی انکم تھی وہ نکالیں گے اس انکم میں اس سال جتنے بیسے وصول کیے وہ ایڈ کریں گے اس کے بعد ٹوٹل ٹیکس کتنا بنا وہ نکالیں گے جتنا ٹیکس پہلے پے کر دیا ہے وہ لیس کریں گے بقایا ٹیکس آپ کا پیبل نکلے گا یعنی میری بات سمجھ آ رہی ہے دوست خاص طور پر جو پہلی بات ٹیکس پڑھ رہے ہیں آرام سے بات سنو ہم نے کچھ بھی ٹرکی نہیں کیا سمپل بات یہ ہے آپ کے پاس دو آپشن ہیں سیلری پچھلے پیزر سے ریلیٹڈ ملی ہے آپ چاہے تو اس کو انکم میں ایڈ کر دو سمپل اور ٹیکس لگا دو اس کو ریشیٹ بیسیز کہتے ہیں اور ایک آپشن کیا ہے آپ کو پچھلے سالوں سے ریلیٹڈ سیلری ملی ہے آپ ایک رویل بیس پر چلو ایک رویل بیس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں تو اس سال کی انکم پر ٹیکس اس سال کے حساب سے دوں گا پچھلے سال کی انکم جو ہے اس کو پچھلے سالوں کی انکم کے مطابق ٹیکس دوں گا اس کا کیا مطلب یعنی اس سال کی انکم پر تو میں نے ٹیکس دے دیا اب میں لکھوں گا ٹیکس آن سیلری آف ٹو زیرو ڈبلیو نائن ریسیو کب کی ہے ریسیو دن ٹو زیرو ٹیکس آن سیلری آن ٹو زیرو ڈبلیو نائن ریسیو انٹو زیرو ایکس ٹو سر کتنے پیسے ہیں سر تیرا لاکھ ایک ہے سیلری ریسیو ریسیو انٹو ٹو زیرو ڈبلیو نائن ٹو زیرو ڈبلیو نائن میں وصول کیے تھے بتیس لاکھ سوری ایک منٹ ہے یہ کا ذرا سیلری ریسیو انٹو ٹو زیرو ڈبلیو نائن بتیس لاکھ ٹو زیرو ڈبلیو نائن میں ریسیو کیا تھا سیلری ریسیو انٹو ڈبلیو ایکس کتنے پیسے وصول کیا اس سال تیرہ لاکھ سر اس کو ٹوٹل کر دیجئے سر جی پہلے آپ کو وصول کر چکے ہیں بتیس لاکھ اس سال میں وصول کیا ہے تیرہ لاکھ ٹوٹل کر دیں گے کتنا آگیا اکتالیس لاکھ سر اس پر ٹیکس کیلکولیٹ سوری پہنٹالیس تھا میں اکتالیس سمجھا سر ٹیکس کیلکولیٹ کیجئے گا سر جی ٹیکس پتہ کیسے کیلکولیٹ کریں یہ انڈویجوال ہے یہ سیلیڈ ہے پیج نمبر ففٹی نیچے والا ٹیبل دیکھ کر بتائیے پہنٹالیس لاکھ پہ ٹیکس کتنا بن رہا ہے سر جی چھ لاکھ سر جی مجھے بتائیے گا زیرا ٹیکس تو اتنا بن رہا آل ریڈی پیڈ کتنا ہے سر یہ دیکھو یہ پی بھی کر دیا ہوا ہے پیبل کتنا آگیا اور سر سمجھا گئی ہے ٹو زیرو ایکس زیرو کا آپ نے خود کر 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 بلکل اس کی نکل کر نہیں ہے سر بلکل اس کی نکل کر نہیں ہے صرف فگر چینج ہے ٹو زیرا ڈیو زیرو کا ٹیکس پیبل کتنا آگیا بچوں خود کرنا ہے یہاں پر لکھنا ہے سیل لی ڈیو 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 کتنی آئے گی ٹھری ڈیو 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 ٹو ڈیو 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 تو پی بھلا جائے بچوں یہ خود کرو گے تو زیادہ فائدہ ہوگا میں تو بھی کروانے لگا ہوں جی بھائی ٹوزر ایکس ٹو ہمارا سال ہے یہ کرنڈین ہمارا ٹوزر ایکس ٹو شاہ بھاش شاہ بھاش سر جی وہ کچھ سمجھ آ رہی ہے اب سنو کیسے کر رہا ہوں میں ٹیکس آن سیلی ان ٹو زیرو ٹیکس آن سیلی ان ٹو زیرو ایکس زیرو سر سیلی ریسیوڈ ان ٹو ایکس زیرو کتنے پیسے ریسیو کیے تھے ٹری ایٹھ زیرو زیرو سیلی ریسیوڈ ان ٹو زیرو ایکس زیرو آ گیا ٹری ایٹھ زیرو زیرو ٹریپل زیرو سیلی ریسیوڈ ان ٹو زیرو ایکس ٹو کپ کتنے پیسے وصول کی ہیں اس سال میں سترہ لاکھ کیا مسئلہ ہے یار یہ اوپر آئیت ہے سترہ لاکھ سجی ٹوٹل کیجئے سر ٹیکس لائیبیلٹی کیلکولیٹ کیجئے اس کی پچپن لاکھ کی سر انڈویجیوڈ ہے سیلیڈ ہے صفحہ نمبر پچاس کا نیچے والا ٹیبل دیکھیں گے تو ایٹ ایٹی اس کی ٹیکس لائیبیلٹی بنے گی سر ٹیکس پے کتنا کر دی ہے سر یہ کہاں سے آئی ہے فگر سر اوپر اس نے دی بھی یہ دیکھو سر یہ لیس کر دیں گے تو کتنا آ گیا سر دی اور سب سے آخری بات اور سب سے اہم بات اب ہم کمپیرزن کرنے لگیں آپشن ون کے تحت ہماری لائیبیلٹی کتنی بنی تھی بارہ لاکھ آپشن ٹو کے تحت ہماری لائیبیلٹی کتنی بن رہی ہے چار لاکھ پانچ ہزار ایک ہے دو سو پچیس پانچ سو ایک ہے پانچ اسی ایک ہے ذرا کیجئے کا فور زیرو فائیو ٹریپل زیرو جمع فائیو ایٹی تھاؤزن نہیں نہیں پہلے وہ لکھیں گے ٹو ٹو فائیو فائی ڈبل زیرو جمع فائیو ایٹی تھاؤزن جی بھائی بارہ لاکھ دس ہزار پانچ سو مجھے بتائیں کونسی اپشن بہتر ہے جہاں پہ ٹیکس کم لگ رہا ہے وہ والی اپشن بہتر ہے اتنی ایسے ہی سارداز لگائی ہے چک کر کے پلس کرتے تو مسئلہ حال تھا یعنی آپسن وانی بہتر ہے نا بھائی سارا کیلکولیشن کی پہلے ٹوٹل کیا پھر اس کے بعد لائیویلٹی آئی پھر جو پے کیا وہ لیس کیا پھر ایک سال کا نکلا پھر دوسرے سال بھی پہلے اس کی جو اس نے اس سال میں وصول کیے وہ لیئے تھے پھر جو اس سال میں وصول کیے وہ لیئے پھر ٹوٹل آگیا پھر ٹیکس لائیویلٹی کیلکولیٹ کی پھر جو پہلے پیسے پے کر رہے تھے وہ لیس کیے پھر جو آئے پھر ٹیکس یار میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ سالہ کار کرا آگے پھر بھی کتنا بن گیا ہے وہ بن گیا ہے بارہ لاکھ دس ہزار پانچ سو اور ریشیٹ بیس پر کتنا ہے بارہ لاکھ آپشن وان از بیٹر لکھ دیجئے ٹیکس سیونگ بھی کتنی ہے بارہ لاکھ بارہ لاکھ دس ہزار پانچ سو مائنس بارہ لاکھ جی بھائی دس ہزار مائنس سر جی کلیر ہو گیا لو سر آپشن وان آ گیا آپشن ٹو آ گیا آپشن وان از بیٹر آنسر سر آپ یہ والی ورکنگ خود کر لیتے ہیں اور پھر آپ کمیشتر کو کہہ دیتے ہیں فور اگزامپل اب آپ اس کیس میں آپ نے یہ والی ورکنگ کر کے چھپو جانا ہے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ریشیٹ بیسیز بری چال دے گا اگر آپشن ٹو بیٹر ہوتی تو آپ کمیشنر کو نوٹیس دے کے کہتے میری اس بار کی انکم پیٹ ایکس ایک روال ریشیٹ بیس پہ نہ لگاؤ بلکہ ایک روال بیس پہ کرو سر جی میری بات سمجھ آ رہی ہے ایسے ہوتا سر میں نے آپ کو کونسپٹ کے ساتھ یہ والی لیٹرس اگزامپل بھی کرا دی پاس پیپر کا سوال ہے سر جی اب ہمارے بھائی یہ بھائی کی بات سوال ویلڈ ہے یہ کیسے پتہ چلا ہے کہ یہ ساری کی ساری سال رہی ہے سر جی یہ نوکری کار رہا ہے اتنے عرصے سے اور اس نے اب ریزائن کیا تو زیوم یہی کر رہیں گے یہ سالی انکم ہوگی سر پروویڈن فانڈ اور لیو انکیشمنٹ کا کیا ہوگا اصل میں پروویڈن فانڈ یہ والے ایکزامٹیں آگے جا کے آپ کو پڑھا دوں گا اسی چپٹر میں آنا ہے لیو انکیشمنٹ جو بینفیٹ ہوتا ہے لیو انکیشمنٹ لیو چھٹی انکیش اس کو کہا یار کیش دے تو چھٹی میں نہیں کرتا آپ نے مجھے سال میں بارہ چھٹیاں لاؤ دی میں آکاؤنٹس آفیس کے بات جائے کہا جی میں نے کتنی چھٹی ہیں کہ یہ کہتا ہے کوئی نہیں میں نے کہا دیو پیسے کس چیز کے پیسے بارہ دنوں کے پیسے اس کو کہتے ہیں لیو انکیشمنٹ یہ جو لیو انکیش کرنی ہے یہ انکم ہوتی ہے اور ٹیکسبل ہوتا ہے انڈر دائیڈ سیلری ایک کیس میں یہ ایکزامٹ ہوتا ہے وہ آگے جا کے آگے تب بتائیں ٹھیک ہوگیا بھائی اور یار میں نے لیٹس نمیریکل جو ہے وہ بھی آپ کو ساتھ کے ساتھ ہی کروا دیا یہ چھوٹا سا سوال تھا